رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہائیت رحم والا ہے تو پیارے بچوں ربی زدنی علمہ یہ ایک دعا ہے اللہ تعالی ہمارے علم اضافہ فرمائے اس کے ساتھ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں آج ہم ناپ کے بارے میں پڑھیں گے ناپ اس نظر کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں اس کے بعد سے کوئی اور نبی دنیا میں نہیں آئے گا یہ تو ہمارا عقیدہ ہے پھر ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے کہ ہمیں سب ہستیوں سے بڑھ کر دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے اور وہ محبت عقیدہ دل میں بھی ہو اور عمل سے بھی اس کا اظہار ہو تو نبی ہمارے نبی ہمارے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ضرور بیٹیں سب سے پیارے نبی ہمارے ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا کامل جب تک سب سے زیادہ محبت ہم اپنے نبی سے نہ کریں سیدھی راہ دکھائی ہم کو اچھی بات بتائی ہم کو یہ اور بات ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سیدھی راہ پہ نہ چلیں سارے بگڑے کام سوارے یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمارے ذہنی اور اخلاقی سارے کاموں کی تعلیم دی نبی ہمارے نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم سچ کی جانب ہم کو موڑا اللہ کی طرف روح پھیلو تو اگر ہم نہ چلیں تو غلطی تو ہمارے اندر ہے نا رشتہ ایک خدا سے جوڑا اللہ کے نبی نے تو ہمیں اللہ سے ہمارا رشتہ جوڑا تھا سب سے اچھے سب سے پیارے تو ہمارے نبی ہی سب سے اچھی ہیں کامل انسان اخلاق میں بہت روئی نمونہ نبی ہمارے نبی ہمارے تو اب یہ نات کے مطابق سوالوں کے جواب دیں پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کو سیدھی راہ کس نے دکھائی ہر نماز میں ہم عید نصرات المستقیم پڑھتے ہیں اور اللہ کے نبی نے ہمیں سیدھے رستے کی تلقیم کی اللہ کے نبی نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی لیکن ہم اس پہ چلیں تو قصور تو ہمارا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا رشتہ کس سے جوڑا اللہ کے نبی نے کہا میں تم اپنے ایک خدا سے جوڑا کہ میں تمہارے اندر اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اسے مضبوطی سے پکڑ لو تو پیارے بچوں آغاز سے پہلے انجام کا سوچنا ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ امان رکھتے ہیں تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم بتائے ہوئے سیدھے رستے پہ چلیں گے تو تب ہی ہم کامیاب ہوں گے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت میں عمل کرنے سے سو شہیدوں کے برابر سواب ملتا ہے اگر ہم لاہور جانا چاہتے ہیں تو ہمیں لاہور جانے کی روڈ پکڑنی ہوگی اگر ہم کراچی والے رستے پہ پڑ جائیں گے تو لاہور کبھی نہیں پہنچیں گے تو اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں نبی سے پیار کرتے ہیں تو پھر نبی کے بتائے ہوئے سچے رستے پہ چلنا ہوگا تو اب یہ کچھ assessment activities ہیں آپ کی یہ نات سے related اس کو کر لیتے ہیں حروف سے الفاظ بنائیں تو یہ activity ہے یہ آپ کے سامنے حروف لکھے ہوئے ہیں ان کو جوڑ کر اپنے الفاظ بنانے ہیں تو اب پہلے بھی آپ practice کر چکے ہیں کہ کیسے لفظ مل کے حروف بناتے ہیں ویڈیو یہاں پہ روکیں پہلے یہ اپنے سامنے خود سے copy pencil لے کے اس کے اوپر لکھیں اور پھر آگے چلیں تو یہ ہے سچ نبی موڑا اور جانب اب ایک اور activity ہے کہ الفاظ کو حروف میں توڑیں یہ کچھ حروف دیئے ہوئے ہیں ان کو الفاظ میں توڑیں جیسے ہم کام بگڑے ہمارے تو یہاں پہ ویڈیو روکیں خود سے ان کو ان کا توڑ کر دیں اور پھر آپ نے اس کا جواب جو ہے وہ اس طرح سے چیک کرنا ہے تو یہ ہے ہم کام بگڑے ہمارے شاباش اب ایک اور activity ہے کہ نات کے مطابق درست اللفظ لگا کر مصرے مکمل کریں تو جس طرح سے ہے سب سے بیش نبی ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضی ہے کہ ہم ویسے اٹھے بیٹھے کھائیں پیئیں ویڈیو یہاں پہ روکیں اس سے خود کریں تب ہی ہمارا ایمان پورا ہوتا ہے جب ہم نبی کے بنائے ہوئے طریقے پہ چلیں سب سے پیارے نبی ہمارے ماں باپ اگر جو طریقہ ہے اچھی بات بیش ہم کو تو نبی قلیم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں بتا گیا ساری باتیں عمل تو بیٹا ہم نے خود کرنا ہے نا پیارے بچو تو ویڈیو یہاں پہ روکیں تو یہ ساری باتیں میرے اور آپ کے لئے ہیں ٹھیک ہے ہم اچھی بات بتائی ہم کو نبی نے تو اپنا کام کر دیا ہمارا کام ہے ان چیزوں کو سنیں سمجھیں اور اپنی زندگی میں نافذ کریں سچ کی جانب ڈیش کو مڑا کس نے مڑنا ہے میں نے اور آپ نے مڑنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ویڈیو روکیں اور اپنے دماغ سے پوچھیں کہ آپ دنیا اور کامیاب میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر سچ کی جانب مڑنے والی کتاب جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اللہ نے جس کے بارے میں اپنے بارے میں جس میں ہمیں بتایا ہے اگر آپ نے اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے تو پھر ہمیں اللہ کی کتاب پڑھنی ہوگی اور ایسی زبان میں پڑھنی ہوگی جس کو ہم سمجھ سکیں عربی زبان کے ایک لفظ پڑھنے سے رشتہ ایک خدا سے جوڑا رشتہ تبی خدا سے جوڑتا جب میں پتا ہوں میرا اللہ میرے سے کہہ کیا رہا ہے تو امید ہے آپ آج نات پڑھ کے اس پہ غور کریں گے اس کو لائک اور شیئر کریں گے